آزم رحمت اللہ تعالیٰ نہیں وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احدث پر نبوت ختم فرما دی اب آپ کے بعد نہ کوئی نبوت ہے اور نہ کسی طرح کی اس میں شراکت ہے یعنی کہ نہ کسی بھی طرح کا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت جو ہے وہ آپ کی ذات پر آکے مکمل ہو آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا یہ حضرت سعیدنا امام علاؤدین خاضر رحمت اللہ تعالیٰ لی وہ اشارت فرماتے ہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے اور کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اندلسی رحمت اللہ تعالیٰ لی کہ جس کسی کا یہ مذہب ہو آپ یہ یاد رکھیے گا ایک ہے نبوت میں کوئی شراکت نہیں یعنی کہ بعد میں کسی طرح آکے کوئی نبی بن نہیں سکتا ایک یہ دوسرا یہ ہے یاد رکھیے گا کہ ایک ہے ولایت واحبی ولایت قسمی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو ولی بنا دے اور دیکھے کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی قاتل محنت کرے مسلسل مجاہدہ کرے اور اس عد تک مجاہدہ کرے کہ اللہ کو اس کا مجاہدہ پسند آ جا اور پھر اس کو مرتبہ ولایت اطاف رما دے تو یہ ہے ولایت قسمی دو ولایتیں ہو گئیں ایک ولایت واحبی ایک ہے ولایت قسمی جو نبوت ہے اس میں قسم کا کوئی دخل نہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیند کرے اور مسلسل عبادت و لیاست کرے اور پھر جا کے نبی بنا جائے ایسا نہیں ہوتا یہ کہہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے فضل خاص ہوتا ہے اور جس کو چن لیا جاتا ہے نبی اسی کو بنایا جاتا ہے کیادہ ہمارے آقار مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چنے گئے اور آپ کو نبی بنایا گیا آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی پہ یہ مذہب ہو کہ نبوت قسمی ہے من کے بعد میں کوئی بیند کر کے نبی بن سکتا ہے نبوت ختم نہیں ہوئی یا یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کوئی بندہ نبی سے افزل ہے یعنی کہ ولی نبی سے افزل ہے یہ عقیدہ رکھے فرماتے ہیں وہ کافر بنایا کیا ہو جائے گا دونوں دنے نبوت قسمی بھی نہیں نبوت میں شاکر بھی نہیں اور کوئی غیر نبی نبی سے افزل بھی نہیں یہ یاد رکھیں ولی اس کو آسان لفظوں میں ایسے کر لے غیر نبی نبی سے افزل بھی نہیں کوئی بندہ نبوت کو قسمی جانے نبوت میں شراکت مانے یا نبوت کے اعتبار سے یہ کہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افزل ہے جیسے کہ بات جو ہے وہ امامی عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں ماتے ایسا عقیدہ کافر ہو جائے گا اور اس کو قدر کرنا بات ہے اس کو قدر کر دیا جائے آگے چلتے ہوئے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے امام ابن کسیر رحمت اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں میرے بھائیوں دیکھیں یہ ہے ہمارے جو آئیمہ گزرے انہوں نے کس طرح اس معاملے پہ پیرا دیا اور ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا کہ کہاں کون کس طرح کیا کر سکتا ہے اور پھر صحیح سے تم نے کیا کرنا فرماتے ہیں کہ امام ابن کسیر فرماتے ہیں تحقیق آگاہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتاب کرنے بجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت متواترہ میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا گا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا گا آگاہ اس لئے فرمایا تاکہ امت محمدیہ جان لے ہم نے پیچھے عدیشی پڑی نسرکار نے فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے جو گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں لیکن نبی نہیں ہوں وہ جھوٹے ہوں گے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ امت محمدیہ جان لے ہم میں سے ہر ایک امت محمدی میں سے ہر ایک ہم میں سے ہر ایک پر یہ پیرا ہے ہر ایک پر قرض ہے اور فرض ہے حد بندہ یہ جان لے اور وہ کیا ہے جان لے کہ آپ کے بعد جو شخص بھی اس منصب کا دعویٰ کرے جو شخص بھی کسی بھی طرح اس منصب کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے چھوٹا ہے بودان تراز ہے مکار ہے دجار ہے اور پھر ساتھ یہ بھی خواہ وہ دعویٰ کرنے بارا خواہ وہ دعویٰ کرنے بارا خرق عادت واقعات شوبدہ بازی اور کسی بھی طرح کی غیر معمولی کاربائی کر کے لوگوں کو گمراہ کٹنا چاہے ملکہ وہ جھوٹا ہے وہ زمین سے ہوا کی طرح پڑتا چلا جائے آسمان پر چلا جائے وہ پانی پہ پیدل چلتا رہے وہ کسی بھی طرح کا کام کرے وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ لبوت جس پہ ختم فرمائی وہ ہمارے آخر مولا محمد الرسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ حضرت امام بن قسید رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اس کے بعد آگے چلتے ہوئے یہ بڑا زبردست عقیدہ اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے ایسے بیان کیے دیتا ہوں فرماتے ہیں آسان لفظوں میں ایسے سمجھئے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ فرمائے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے ساری سنتے سنیے گا نبی نہ مانے نمبر ایک نمبر دو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے نمبر تین آخری نبی تو مانے لیکن آپ کی آخری ہونے کے معنی میں خرابی کرے کتنی چیزیں ہوگی ایک یہ کہ نبی نہ مانے نمبر ایک نمبر دو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے نمبر تین آخری اور یہ اس کے لحاظ سے میں آپ پورس کرتوں ابھی کل ہی میں نے قریب سنا کہ سندھ تیکس بورٹ نے جو اب نونی کلاس کی جو کتاب شایع کی ہے انگلیش کی اس میں پہلے لاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا لیکن اب وہ لاس پروفٹ کا نفذ یہوں نے نکال دیا لاس کا نفذ نکال دیا اسی طرح پنجاب میں بھی ایسا تیکس بورٹ جو ہے وہ سامنے آئیں جس میں وہ ایسے کام کے وہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جو آخری نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے یا آخری نبی تو مانے لیکن آپ کے آخری نبی ہونے کے مانا میں خرابی گئے تینوں چیزوں کے اعتبار سے وہ بندہ کافر ہو جائے وہ بندہ کیا ہو جائے گا آپ اس کو سنیے مطلب آل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ سنیے گا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمائے نبی علیہ السلام کے مبوس ہونے کے بعد اب کسی نبی کی بیست نہیں ہوتی اب کسی نبی کی بیست نہیں ہوتی کیونکہ فرمانے باری تعالی یہ ہے کہ حضور اللہ کے رسول اور عقید نبی ہیں اور حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے